ان کے لب رنگی کی یہ تھا بڑے تھی کہ جس نے وش ہے کسی کی کوئی حاجت ہے تو اس میں نادے علی کتنی بار پڑھیں کیسے پڑھیں کس دن پڑھیں اور اس میں کیا تعداد ہے پڑھنے کی اس کے تعلق سے الگ الگ جو ہیں سوالات آئے ہیں تو اس میں میں ایک احکام جو ہے اس کرنے کی کوشش کروں تمام حضرات کو جو نادے علی سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کوئی بھی وظیفہ ہو کوئی بھی عمل ہو جہاں اس کی یہ قید لکھی ہوتی ہے کہ اس کو حاجت میں اتنی مرتبہ پڑھنا ہے تو اس سے مراد ہر قسم کی حاجت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اپنی ضرورت کی نیت سے اس کو اتنی تعداد میں پڑھیں گے تو وہ آپ کے لئے کافی ہوگا مثال کے طور پہ اگر کوئی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام کسی کی حاجت ہو تو اس کو پانسو بار پڑھا جائے تو اب سب کی حاجت جو ہیں سب کی وشیز وہ مختلف ہوتی ہیں اب کسی کی مکان بیچنے کی حاجت ہے تو وہ اپنے مکان بیچنے کی نیت سے ہی اس کو پانسو مرتبہ پڑھ سکتا ہے اگر کسی کی نکاح کی حاجت ہے یا غریبی دور کرنے کی حاجت ہے اس کو م مقریب پانے کی حاجت ہے تو ساری حاجت مختلف ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ حاجت کا ہے تو وہ الگ کسی کام کا ہوگا لیکن میرا تو گھر بیچنے کا مسئلہ ہے تو آپ کا یہ گھر بیچنا ہی آپ کی حاجت ہے آپ کی یہی تمنا ہے کہ آپ کا یہی مقصد ہے کہ آپ کا گھر بگے تو آپ اس کو اتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں لہٰذا یہی سارے وظائف کے اندر ایک جنرل اور ایک کومن سی چیز ہے کہ جہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی بار پڑھنے سے یہ ح حاجت سے مراد ہر قسم کی حاجت ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح ناد علی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی دشواری پیش ہے اور وہ اس کو مہم کو آسان کرنا چاہتا ہے تو وہ اکتالیس مرتبہ پڑھ لے اب یہ دشواریاں مختلف صورتوں میں سب کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں تو جس کی جو بھی دشواری ہے تو وہ اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ اس کی پریشانی حل ہوگی اب رہا کہ ناد علی اب کسی کی حاجت مکان خریدنے کی ہے تو بیچنے کی ہے کس نوکری کے ان تمام باتوں میں جس کی جو بھی حاجت ہو ان تمام باتوں میں اگر وہ شخص ناد علی کو 66 یعنی 66 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی وہ حاجت اس کا مقصد پورا ہوگا اب یہ 66 مرتبہ کسی ایک چیز کے لیے نہیں ہے کہ مجھے نوکری کی حاجت ہے تو صرف یہ نوکری کے لیے نہیں سب کی حاجتیں مختلف ہیں تو سب کے لیے یہ کام یعنی کری جائے گی تو اس میں آپ کو چاہیے کہ 66 مرتبہ ناد علی پڑھیں آپ کے ساتھ کوئی سبھی مسئلہ ہو جس نے بھی یہ سوال کیا ہے ناد علی کہ جس کو جو سب میں نے باتیں بتا دی گے گھر کے تعلق سے تخریدنے بیجنے کے نکاح کے شادی کے کاروبار کے جو ملنے نہ ملنے کے تو اگر ہر شخص اپنے دل میں تمنا رکھے گے میرا یہ مقصد ہے اور یہ مقصد میرا پورا ہونا چاہیے تو اپنے مقصد کو پورے ہونے تک ان دنوں ناد علی کو 66 مرتبہ پڑھے اول آخر درود پاک پڑھے ایک ایک مرتبہ اور اس کا پڑھنا یہ بعد نماز عشاء زیادہ بہتر ہے کہ رات میں پڑھے اچھا ایک نے سوال کیا تھ تک حالت حیض میں بھی اس کو پڑھا جائے گا تو جی ہاں حالت حیض میں بھی اسلامی بہنیں اس کو جاری اور ساری رکھ سکتی ہیں اس میں کوئی عرض نہیں ہے اب جیسے یہ ہے کہ اگر کوئی غریبی سے جوجرائر وہ چاہتا ہے کہ غریبی دور کرنے کے لیے ناد علی اگر وہ پڑھنا چاہے تو غریبی دور کرنے کے لیے اکیانویں مرتبہ وہ ناد علی کو پڑھ سکتا ہے اور یہ پڑھنا بعد نماز فجر ہوگا یعنی فجر کے بعد اگر اس کو 41 مرتبہ پڑھے گا تو انشاء اللہ سب تہلے اس کی غریبی دور ہو جائے گی اور اگر حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے پڑھنا چاہے تو 500 مرتبہ اگر پڑھے گا اس کے اول آخر درود پاک 100 مرتبہ پڑھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی یعنی بعد نماز سے یہ نماز عشاء 100 مرتبہ درود پاک پڑھے 500 مرتبہ ناد علی اور پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو انشاء اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی ورنہ یہ کہ اگر کسی کی کوئی خاص حاجت ہے کہ جو میں نے سوال میں بیان نہیں کی تو وہ ہر شخص اپنی پریشانی اپنے مقصد کے لیے ناد علی کو 66 مرتبہ پڑھ لے اور اس میں بار بار یہ سوال کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ کس چیز کے لیے کتنی بار پڑھیں اس چیز کے لیے حاجتیں مختلف ہوتی ہیں اس کو ایک آسان سا اس طرح بھی سمجھے کہ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ کوئی وظیفہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا نام یہ کسی پرٹیکولر چیز کے لیے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے یہ چیز تو قابل ہے قبول ہے کہ ہاں کوئی ایک وظیفہ ہوتا ہے کہ وہ پرٹیکولر چیز کے لیے زیادہ کارگر ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف اسی مدد میں مدد کرے گا یعنی اسی پریشانی میں مدد کرے گا وہ اس کے علاوہ بھی دوسری چیزوں میں کام کر سکتا ہے لیکن یہ کہ وہ اس کام کے لیے زیادہ پاورفل ہے تو اس کام کے لیے زیادہ پاورفل ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اسی کام کے لیے وظیفہ ہوتا اس سے دوسرے کام نہیں ہوتا یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی یہ بات ہے آپ اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ جیسے یہ وہابو ہے یا وہابو کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غنی کرنے والا وظیفہ ہے تو لوگ جن کو پیسوں کی پریشانی ہوتی ہو وہ یا وہابو کا ورد کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یا وہابو صرف غنی یا پیسو سے متعلق ہی پڑھا جائے گا اس کے الگ بھی اس کے سو کام اور بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے کاموں میں بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے مگر یہ کہ یہ اس کی سپیسلیٹی ہے تو اس کام میں اس کو زیادہ پڑھا جاتا تو لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ چیز آ جاتی ہے تو اسی طرح نادے علی ہے کہ بہت سے سمجھتے ہیں کہ اتنی بار پڑھنے سے یہ ہوگا اتنی بار پڑھنے سے وزیفہ نادے علی کا ہو کی جائے گی اور اسی طرح وزیفہ ہے کہ اگر کسی خاص کام کے لیے خاص کام کے علاوہ بھی اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں جیسے صاحب دعا بننے کے لیے بھی یا وہابو کو سات مرتبہ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی عادت بنانے سے دعائیں جو ہیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی ٹھیک اسی طرح نادے علی جن کے سوال تھے چاہیں وہ جوب سے متعلق تھے یا کسی بھی چیز کے وہ اس کو چھا سٹھ بار پڑھیں باری کے دنوں میں بھی اسلامی بہنے پڑھیں اول آخر تین تین سات سات مرتبہ درود پاک پڑھیں اور جگہ کا مقرر رکھیں وقت میں مقرر رکھیں تو زیادہ بہتر ہے عشاء کے بعد پڑھیں زیادہ بہتر ہے باقی چیزوں کے لیے جیسے غریبی کے لیے کیانویں مرتبہ پڑھ لیں فجر کے بعد حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے پانسو مرتبہ پڑھ لیں عشاء کے بعد اور ویڈیو نادے علی کے تعلق سے میں نے بنایا تھی اس کے بھی ڈسکرپشن میں ہیں وہاں آپ کلک کریں گے تو ریل نادے علی کے جو الفاظ ہے وہ آپ کو مل جائیں گے ورنہ یہ کہ آپ سکندر وارسی بلوگ پر چلے جائیں بلوگ کے اوپر آپ کو نادے علی کے جو ہے وہ ریل الفاظ مل جائیں گے اس کو آپ یاد کر لیں اور جن کو نادے علی نہیں آتی تو ان کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کو عربی پڑھنا نہیں آتی تو آپ اس کو ہندی میں لکھ دو تو میں ان سے عرض کروں اگر عربی وغیرہ پڑھنا نہیں آتی تو ایسی صورت میں آپ اس کو نادے علی وائن پی کری میں سن کر جو ہے وہ اپنی زبانی یاد کر سکتے پتھر میں اکر لالے پرنوار بنایا